اممہ نے جی شہر کی لڑکی پسند کر لی ہے ٹھیک ہے وہ شہر میں رہتی ہے تو مجھے آپ لوگ صرف ایک بات بتا دے یار میں دیات میں رہتا ہوں وہ شہر میں رہتی ہے ٹھیک ہے تو والے جوڑ کی میں ٹھاسی تیدی شہر دیری ہے شمہر ہو ہی دعویٰ سی ہے ماں لڑکی کی پک بھی اس پن کے پاس ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیر ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے الحمدللہ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک آج کا ویلوک سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت ساری باتیں آپ لوگ کو اسے شہر کرنی ہے اور بہت ساری غلط فہمیاں آپ کے دل میں پیدا ہو گیا آپ لوگ کومنٹ کر کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو ہر بات کا جواب دوں گا تو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں نے جڑے رہنا ہے اور تین چار دن سے میں نے اپنا ہولیا اتنا خراب کیا ہوا تھا یقین کریں نہ دھاڑی بنوائی نہ کوئی کٹنگ کروائی نہ مود ہویا ٹھیک ہے تو کال لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا تو وجہ یہی تھی کہ کام بہت آ گیا تھا کام میں بیزی ہو گئے تھے ایک تو ہماری کپاس کی چنائی ہو رہی تھی اور دوسرا مٹی وغیرہ ڈلوانی تھی اور پورا دن ان کے ساتھ رہنا پڑا ہے ٹھیک ہے ایک دو دن بہت زیادہ کام آ گیا ہے تو جس کی وجہ سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ جاؤں گا ایک دو دن کے اندر نا کہ میں خط وغیرہ کراؤں گا دھاڑی پر مہنگ کرے ایک دھاڑی میری کال والی ویڈیو میں نے بہت زیادہ لمبی ہوگی اور آپ لوگ کو نظر بھی آ رہی تھی تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے بلکس skip نہیں کرنی آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنی ہے اور باہر جا کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ مٹی جو ڈلوائی ہے وہ کتنی ڈلوائی ہے اور اس کا کیا کرمہ ہے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا مٹی کی ٹرالیاں جو تھی وہ ہم نے ڈلوائی ہے 65 ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے سوچا ہوا تھا کہ 50 ٹرالیاں آئیں گی یہ ٹوٹل بنی ہے ہماری تقریباً کوئی 36000 کی 35000 کی اچھا جب وہ پیسے لینے صبح آیا ہے تو میں نے اسے بولا ہے کہ یار اتنی مٹی ڈلوائی ہے ایک ٹرالیاں کی تو ریایت کر دیں اس نے بولا نہیں بھائی جو مکمکہ ہو گیا ہے وہ فینل ہے تو ہم لوگ کوئی لیسن نہیں کریں گے تو ہم نے کہا کہ یار کچھ تو خیال کریں تو خیر اس نے 1000 پیا 1000 اس نے چھوڑ دیا کہ چلو یہ آپ کے لئے محبت ہے بس اگر آپ کہیں گے ہم پورے پیسے بھی دے دیں گے جتنے آپ کے بنتے ہیں لیکن اس بھائی نے کہا کہ نہیں جی آپ لوگ چلو 1000 1000 پیا نہ دیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مٹی کتنی ڈلوائی ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس پوری جگہ کو میں نے کور کار دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا بیچ میں تھوڑی مٹی کم آئی ہے تو اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ مٹی ڈلوا دی ہے تو بات میں ہمیں باہر نہ نکالنی پاڑ جائے تو پھر ابو نے کہا کہ تم پورا دن یہاں بیٹھے ہو تو میں نہیں پتا تھا کہ مٹی زیادہ ہو رہی ہے بولا کہ ابو جان مٹی زیادہ ہو جائے گی ہم لوگ بعد میں نکال لیں گے اگر کام پڑ گئی پھر ڈالنے کا مسئلہ ہوگا کیونکہ ابھی کھیتوں میں حال چل رہے ہیں اور گندم کی فصل ساری کاشت ہو رہی ہے تو راستہ کہیں سے نہیں ملے گا ابو نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر میں نے ابو کو کہا کہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بس جیب تھوڑی حلکی کریں اپنی پیسے نکالیں ٹھیک ہے تو ابو جان نے یہ پیسے بھرے ہیں جی سارے ٹھیک ہے اور مٹی ڈلوائی ہے یہ ساری تو اس جگہ پہ ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا ہمارے یہ دراخت بہت ہی پیارے لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں سے کچھ یہ پودے نکالنے پڑیں گے جیسے یہ امروت کا پودہ انار کا اور یہ پپل کا جو دراخت ہے یہ بھی یہاں سے نکالنا پڑے گا اور یہ عام بھی توڑنا پڑے گا ہو جائے گی آگے سیاں ہوگا تو یہ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بھی کسی طرح بچ جائیں لیکن یہ بچیں گے نہیں چلیں پھر ہم لوگ اور لگا لیں گے ٹھیک ہے اور بھی ساتھ ساتھ ہو جائیں گے اور اس سائیڈ پہ نہ میں سارے پودے لگا دوں گا یہ پوری سائیڈ پہ پودے لگاؤں گا میں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ سلیم بھائی دودھ نکال رہے ہیں جی گائیں کا یہ دیکھیں بھائی صاحب خیال کرنا پھر اچھا عمران بھائی لوگوں کی مانچ تیار ہوئی ہے اچھا بھی میں نے بولا تھا نا ویڈیو میں کہ ابو جو ہے نا بہنس بنا لیتے ہیں لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے کیا بول دیا کہ بنا لیتے ہیں تو یار کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو وگڑی ہوتی ہے نا بہنسیں ابو جان کو نا طریقہ ہے دودھ نکالنے کا اور جو دودھ نہیں دیتی نا تو اس کو کس طریقے سے دودھ پیلانا ہے اور اس کا جو کٹا ہے یا کٹی ہے جو بھی ہے تو اسے کیسے دودھ پیلانا ہے تو ابو کو زیادہ ٹرک ہے اس چیز کا یہ چیز میں کہہ رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ ابھی صحیح نہیں ہوئی تین چار دن ہو گئے ہیں ابھی میں آپی فیروضہ کے گھر آگے ہوں اور میں نے کہا کہ کوئی خاطر طواب میں کر لیں کیونکہ مجھے بوخ لگی ہوئی تھی اچھا عمران بھائی اور میں ساتھ گئے تھے خاطر کروانے کے لئے آپی نے پیچھے کال کی تھی تو ہم لوگ سبزی لے کر آیا تھے ڈال تھی اور پتہ نہیں کیا کھا دو تھے یا جو بھی تھے تو ان کے گھرنا روٹی نہیں پڑی ہوئی تھی تو ہم لوگ انہیں تھوڑا سا وہاں کھایا ہے تو ابھی جو ہے نا چاوالی ضرور چاوال مجھے بھی دینا تو پتہ نہیں کہیں سے چاوال آیا ہے تو چاوال کھا رہے ہیں اچھا اچھا تو مجھے پی تو بوک لگیوی ہے اچھا نا کھانا بنائے تو اس چیز کو گناور کرنا کہ پیچھے لکنی کو آگا ہو گیا تو ابھی دیکھیں جی اسمان جو ہے نا آپی کا موبیل اٹھا گیا آپی کہتے ہیں موبیل دوبارہ لے کر نہیں آنا آپی نہ لے کر آنا کہتے ہیں چھوٹا موبیل اچھا موبیل لو ایک بہتا ہے چھوٹا موبیل لو کسے کر رہے ہو نا ہے اسمان بان کو کھا رہے ہو اچھا بٹی سٹڑا انتان کرنے ہیں دے بندی کو فون کرنا پہیں تھے پھون کریں پھلے صلیقوں پھلے صلیق فون کریں شکلوں پھونوں کو تانکی دیکھنے چلو کر 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 hell بب انبو عبو تر اپنی چڑے دا مشکل سکتا ہے ڈالو ابو کو جس نے کاظتا تک آری مدد چھہی دی پھولے صلاق آت تی تی سب اللہ حافظ بھول دو اللہ حافظ بھائی 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 ہائے 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 اممہ نے جو فینسلا کر لیا ہے نا اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے لیے کتنی مشکل ہو کی ہے اچھا جی امم جان نے جو لڑکی پسند کی ہے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ کل والی ویڈیو میں مسیم بھائی آپ نے ہاں کر دی ہے یہ ڈراما کرنے کی کیا ضرورت تھی تو بھائی میں نے ہاں نہیں کی میں نے یہ نہیں بولا کہ میں شادی کے لئے تیار ہوں میں نے وہ تعمل لگایا تھا میں شادی کے لئے تیار ہوں ایک سال بعد لیکن اممہ نے جو فیزلا کیا ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اممہ نے شہر کی لڑکی پسند کر لی ہے وہ شہر میں رہتی ہے تو مجھے آپ لوگ صرف ایک بات بتا دے یار میں دیات میں رہتا ہوں وہ شہر میں رہتی ہے نہیں 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 وہ آپ نے سنا ہے نا یہ جوڑ کی میں تھا سی تیڑی شہر دی رہی ہے اس میں رہو ہی داواسی مجھے مجھے کہہ رہے ہیں آپ انہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ میری بات سنو دونوں کا نا پراپر پلان بن گیا ہے کہ ہاں بھی وسیم کو اس اس طریقے سے کابو کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن امی جان میں بھی آپ کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے کابو تو میں آؤں گا نہیں میرے نانو جان ہوتے تھے نا یقین کریں جو میری امی کے والد صاحب تھے تو وہ تو ان کا ذہن بہت زیادہ تھا الحمدللہ اور دوسرا وہ جو باتیں کرتے تھے نا وہ اتنی اچھی باتیں کرتے تھے یقین کریں کہ ہمیں آج بھی یاد آتی ہے ان کی باتیں نا کہ وہ جو بول گئے ہیں نا وہی وہی پیچھے ہوا ہے سب کے ساتھ نا ماشاء اللہ نانو جانک اللہ اللہ جنت میں آلہ مقام دے آمین سم آمین ابھی کھانا کھایا ہے جی آپی کی توڑی تبت ہے خراب ہے جی زکارم لگا ہوا ہے والیکم اسلام آہاں بیٹا لے کے جہاں رہا ہے اچھا بھی آپی کی تبت خراب ہوگی ہے ورنہ آپی نا ادھر میرے گھار آتی جو بھی باتیں ہوتی ادھر ہی ہوتی لیکن مجھے ابھی آنا پڑا ہے اور آپی کے پاس ہے جی لڑکی کی پک کے نہیں مجھے تو آپ لوگ نے دکھائی نہیں ہے ٹھیک ہے میں دکھا دیتا ہوں سب کے سامنے پیر بتا دلے گا آپ کو میسیج بھی دکھا دیتی ہوں نہیں نہیں مجھے کی نہیں دکھائی آپ کو دکھائیں گے اممہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو انہ شاہ دکھا لیں پہلے میں اممہ کو ایک بات بتا کے آئے ہوں وہ شہر کی لڑکی ہے میں دیاد کا لڑکا ہوں اممہ بھی تو بہت اچھی ہے آپ کی مزی ہے آپ بھی آپ کی ہاں چاہیے ہمیں تو آپ ہاں کر دیں تو ہمارے لیے اس سے بشی کی بات اور کوئی نہیں ہے نا اچھا اگر نہ کروں گا تو پھر امی کو میں نے بولا ہے کہ وہ شہر کی لڑکی ہے میں نے کہا آپ وہ سوم سننا ہے نا تیری شہر دی رہی ہے پہلے میری بہات پہلے ہوں ابھی تو ابھی جو میں نے کام سٹارٹ کروایا ہوں وہ کمپلیٹ کراتا ہوں گا ٹھیک ہاں اس کے بعد پھر شادی کیاسا کا ذلیم بہی بڑا بھائی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی جو ہوتے ہیں وہ بازو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بخار ہے رکھتے ہیں بھائی کو بخار ہے نا اچھا مجھے پہلے آیا ہے ٹھیک ہے پھر ان لوگوں کو سب کو آیا ہے بہت بخار ہے بہت بھائی ہوئی ہے تو اس لیے ایسے گلے بانت ہوگی ہے آپ کو نہیں کر سکتا پلکل بھائی ایسی ایسی وقت اور سب ٹھیک آپ سناؤ آپ نے دوائی نہیں لی دوائی لیا یا رکھا چیک کر آؤ بخار ہے یار رکھا آپ کا جسم تو بہت گرام ہے جا کے دوائی لے آؤ لے آؤ اچھا ابھی لے کر آیا ہوں آپ نے بھی لیا ہے ابھی میری شادی کو چھوڑو اپنے علاج تو کرو ٹھیک تو ہو جاؤں یہ تو نظرہ دکھا ہے خود ببود ٹھیک ہو جائے گا اس کا آسان ہوتا ہے میرا اڈریس کیسا لگ رہا ہے یہ بتاؤ ممچ کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سب اگر در ایواز سے بچائے امین امید کرتے ہیں آج کا ویلاغ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اچھا اچھا کمنٹ کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اچھا تو کل لازمی میں آپ ہی کو اپنے گھر لے کے جاؤں گا اور جو بھی باتیں ہوں گی پھر وہاں بیٹھ کے امی کے سامنے میں اس بات نہیں جاؤں گی جب تک آپ ہاں آنے کریں کال جو ہے اٹل فیصلہ ہوگا انشاءاللہ کال ملیں گے نئے ویلاغ کے ساتھ اللہ حافظ